اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید آج 21 نومبر 2018 ہے 13 ربیو لول 1440 اسلامی تاریخ ہے دوستو میں آپ سے شیر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات آپ حضرات سے میں شیر کرتا ہوں پلیز میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے دوستو آپ حضرات کی جانب سے ایک اہم سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے جس کو میں نے اپنی اس ویڈیو میں شامل کر لیا ہے دوستو آپ حضرات کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ حج پر فنگر پرنٹ ہو گئے تھے اب کیا ہوگا دوستو سعودی حکومت اس حسلے میں واضح طور پر کئی بار علامیہ جاری کر چکی ہے کیونکہ حج کے دوران سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے انہوں نے ایسے افراد جو کہ غیر قرونی طور پر بغیر اجازت نامے کے حج کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے چاہے وہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی ان کے فنگر پرنٹ لیے جائیں گے اور اس صورت میں سعودی شہری ہونے کے بعد ان کے اوپر جرمانہ آئیت کیا جائے گا جبکہ غیر ملکی ہونے کے بعد جرمانے کے بعد ان کا اکامہ رینیو نہیں ہوگا اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا لہٰذا اگر وہ اکامہ رینیو کرنے بھی جائیں گے تو ان کا اکامہ رینیو نہیں ہوگا اور اس کے بعد کم سے کم پانچ سال کی پبندی مملکت میں کسی بھی ویزے پر وہ نہیں آ سکتے ہیں اور اس طرح سے وہ حج یا عمرے کے ویزے پر بھی کم سے کم تین سال تک نہیں آ سکتے تھے یہ کچھ تفصیلات پچھلے دنوں آئیں تھیں جو کہ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں آپ حضرات سے شیئر کرتا آیا ہوں اس سلسلے میں علماء علماء کرام نے بھی یہ بتایا تھا کہ بغیر تصریح کے اس طرح سے حج کرنا غیر قانونی ہے اور اس طرح سے جو بھی سعودی حکومت سیکیورٹی پرپس سے ایک انہوں نے پلان تیار کیا ہے اس میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ غیر قانونی طور پر حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس سے باز رہیں کیونکہ اس طرح سے کرنے کی وجہ سے جو وہاں پر اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں لہٰذا وہ تمام افراد جن کے حج پر فنگر پرنٹ ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ان کا کامہ رینیو نہیں ہوگا اور اس کے بعد اگر وہ مملکت سے جب وہ جائیں گے تو اس کے بعد کم سے کم پانچ سال تک وہ مملکت میں واپس نہیں آ سکتے ہیں یہ وہ تمام تفصیلات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو کہ میڈیا کے ذریعے سعودی حکومت نے حج کے اس پیرٹ کے دوران بتائی تھی جی دوستو اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر سب سے پہلی خبر تبوک کے علاقے سے آئی ہے کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دورہ تبوک کے موقع پر نادار قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے ایسے تمام قیدی جو دس لاکھ ریال تک کے کرزے ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید میں ہیں اور کسی فوجداری جرم میں ملوث نہیں ہے انہیں رہا کر دیا جائے گا انہیں رہا کرنے کی ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ وہ شریط اور پر دیوالیا ثابت ہو جائیں یعنی ان کے پاس کوئی ایسی جائداد یا ایسی پراپرٹی نہیں ہے جس کو وہ بیچ کر یہ کرزہ ادا کر سکتے تھے ایسے افراد جو کہ جن کے پاس کوئی ذرائع نہ ہوں کہ وہ کرزہ ادا کر سکیں تو ایسے افراد کے لیے کرزہ ادا کرنے کا حق سعودی حکومت خود لے گی اور ان کو دس لاکھ ریال تک اگر ان کے ذمہ کرزہ ہے تو وہ ادا کر کے ان کو رہائی کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے دوستو مملکت میں بے شمار جابس یعنی ملازمتیں پیدا ہونے کے بہت بڑے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اسی سسل میں وزارت توانی نے بتایا ہے کہ سعودیہ میں تعمیر کیا جانے والا سنتی شہر ویجن دوہزار تیس کے تحت بہترین شہر ثابت ہوگا یہ شہر پچپن ارب ریال کی لاغت سے تبوک صبح کے تریف کمیشنری میں قائم کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً سولہ لاکھ ملین افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے اس شہر کی بدولت توانائی سنت اور مادنیات کے شبوں میں ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اس طرح اس شہر سے حاصل ہونے والا سرمایہ ایک ٹریلین چھ سو ارب ریال کی امید ہے اس سنتی شہر سے ایک سو پچاس کلومیٹر کا رقبہ مدن کمپنی کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے اس شہر کا دوسرا مرحلہ مکمل ہونے پر سعودی عرب میں سالانہ نوے ملین ٹن خات تیار کرنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح سعودیہ پوری دنیا میں خات تیار کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن جائے گا دوستو اس شہر کے شروع ہوتے ہی جو کہ دوہزار تیس میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے لاکھوں غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے آنے والے دنوں میں اس شہر پر بہت تیزی سے کام شروع ہو رہا ہے دوستو جزان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ منشیات کا کاروبار کرنے والے تین غیر ملکیوں کا سر کلم کر کے انہیں نشانے عبرت بنا دیا گیا ہے وزارت داخلہ کے علامی کے مطابق ایتھوپیا کے محمد احمد یمن کے مجید عبدالی نے ہیروین کی سمگلنگ کی اور جرم ثابت ہو جانے کے بعد انہیں سزائے موت دے دی گئی ہے دوستو ہائل پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو جس میں تین نوجوان ایک سترہ سالہ لڑکی کے ساتھ ہیں اور لڑکی انتہائی ذہنی حالت میں خراب حالت میں دکھائی جا رہی ہے ویڈیو کلپ کے بعد ان تینوں لڑکوں کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے بھیج دیا گیا ہے جبکہ لڑکی کو سماجی نگے داشت کے دائرے کے حوالے کر دیا گیا ہے اس پورے واقعے کی تفصیلات ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ اصل ماجرہ کیا ہے دوستو سعودی کابینہ نے مکانات کے قرائےوں سے متعلق تین نکاتی پروگرام کی منظوری دے دی ہے کابینہ نے کہا ہے کہ مکانات کے قرائےوں کے معاہدوں کا عبادکاری کو کہا ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ قرائے داروں اور مکان مالکان کو مہانہ قرائے نظام اپنے اپنانے کی ترغیب دیں قرائے سعادات کے ذریعے جمع قرائے جائے تاکہ مالک مکان اور قرائے داروں کے درمیان جو بھی تنازیات ہوتے ہیں اس کا ریکارڈ حکومت کے پاس بھی موجود ہو تاکہ ان کے درمیان انصاف ٹائم لی کر دیا جائے لہٰذا آپ تمام حضرات جو کہ قرائے پر رہتے ہیں آپ حضرات کو لازمی طور پر چاہیے کہ اس قرائے نامے کی جو اندراج کی فیس تقریباً ڈیڑھ سو ریال ہے وہ اس میں قرائے لیں تاکہ اگر کوئی مال مکان آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ فوری طور پر حکومت کی گرفت میں آ سکے دوستو ہائل ریجن میں شہری دفعہ نے اعلان کیا ہے کہ بارشوں کے خطرات کے پیش نظر شہر کے کچھ محلے خالی کرانے کی خبر جھوٹ اور افوا ہے ہائل میں ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ محلے خالی کرائے جائیں عوام ایسی افواوں پر کان نہ دھریں اور کوشش کریں کہ بارش کے دوران ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پر پانی کا بہو بہت زیادہ ہو کیونکہ بارشیں ابھی مملکت میں کافی زیادہ شروع ہونے جا رہی ہیں لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو وزارت تجارت نے ایک سعودی شہری کو گاڑیوں کے پرانے ٹائر فروخت کرنے اور ایکسپائر ٹائر زخیرہ کرنے کے الزام ثابت ہونے کے بعد تمام ٹائر تلف کر دیے ہیں تاجر پر بھاری جرمانے آیت کرتے ہوئے اس کی تشہیر دو مقامی اخبارات پر اسی کے قبضے میں اسی کے اخراجات پر شروع کر دی ہے لہٰذا مملکت کے اندر جو قوانین غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کے لیے بلکل یقصہ ہیں ایسے تمام افراد ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں ان کے خلاف بھی سخت ایکشن شروع کر دیا گیا ہے دوستو خادمین حرمین شریفین کے دورہ تبوک پر لوگوں نے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا ہے تبوک میں نوجوانوں نے گھوڑوں کے کرتب دکھائے اور اس کے علاوہ شاہ سلمان نے اہلیان تبوک کے ساتھ تلواروں کا رقص بھی کیا ہے امریکی صدر ڈالر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ سعودیہ کا مضبوط شریک بننے کا عظم کی ہوئے ہیں اور سعودی عرب امریکہ کا ایک اہم ترین اتحادی ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان بہترین تعلقات کا ایک اہم پیغام ہے محکمہ موسمیات نے قسیم حائل اور تبوک کے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ منگل رات تین بجے سے بدھ صبح نو بجے تک دھن چھائی رہے گی ڈرائیور حضرات انتہائی احتیاط سے ڈرائیونگ کریں اس کے بعد مزید محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعیرات سے پیر تک مملکت کے زیادہ علاقوں میں گرد، آلود، ہوائیں کے ساتھ، بارش اور زالہ باری کا امکان ہے جمعیرات کو افیف، دو آدمی اور جمعہ کو ریاد، الخرج، الظلفی، شکرہ اور اطراف کے علاقوں میں بارش ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مکہ ریجن، مدینہ منورہ، بہا، اسیر اور جزان ریجن میں بھی بارشیں بارشوں کی زد میں ہوں گے دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیگا بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل جائے گی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا السلام علیکم